کسی کو اپنے سے کم ترمت سجو نہ جانے خدا نے اس کو کون کون سے کمالات سے نباز رکھا ہو ایک امیر تھکے دار تھا وہ کسی خوبصورت عورت پر فریفتہ ہو گیا گپ شپ ہونے لگی بات چیت ہونے لگی ملقاتیں ہونے لگیں بات یہاں تک آن پہنچی کہ یہ امیر تھکے دار اس عورت سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا لیکن ایک دم اسے خیال آیا کہ کیوں نہ پہلے اس کا امتحان لیا جائے دیکھا جائے بھالا جائے کہ کہیں یہ بد کردار عورت تو نہیں ہے کہیں یہ بد چلن عورت تو نہیں ہے کیونکہ یہ امیر تھکے دار کسی بد چلن عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کسی بد کردار عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اس امیر تھکے دار نے کیا کیا ہے اس عورت کی پیچھے ایک جاسوس لگا دیا جا معلوم کر اس کا اٹھنا کیسا ہے اس کا بیٹھنا کیسا ہے کہیں بد کردار بد چلن عورت تو نہیں ہے کچھ دن بعد جاسوس نے ریپورٹ بھیجی وہ ریپورٹ کچھ یوں تھی کہ اس عورت کا کردار بھی اچھا ہے اس کا میار بھی اچھا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہے کام کے علاوہ یہ گھر سے بہر نہیں نکلتی گرد و نوہ حق ہمسائے سارے اس عورت کی تعریف بیان کرتے ہیں لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ آج کل اس نے ایک گھٹیا ترین انسان سے دوستی لگا رکھی ایک کم ظرف اور گھٹیا ترین گندے انسان سے اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے وہ امیر ہے ٹھیک دار ہے اور وہ گھٹیا ترین انسان بد کردار انسان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے بس یہی اس میں کمی آ رہی ہے باقی یہ عورت ٹھیک ہے آپ لوگ کو پتا ہے وہ گھٹیا ترین انسان کون تھا وہ بد کردار انسان کون تھا وہ یہی شخص تھا جس نے اس عورت کی پیچھے جاسوس لگایا تھا آج کا انسان دوسروں کے عیووں پر تو نظر ڈالتا ہے لیکن اپنے گیرے بان میں جھانت کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں میرے اندر بھی کوئی خامیہ ہے یا نہیں انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا چاہتا میں بتانا چاہتا ہوں کیا دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنا تجھے زیب دیتا ہے اور کیا دوسروں کے پردے فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا چاہتا پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا ہوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا ایک دن انسان نے گلاب اٹھایا تلی پہ رکھا پوچھنے لگا ہوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تینوں گول اٹھایا انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے ایپ دھوننے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اچھا ہوتا